موسیقی 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 بغیر سنوائی کے کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے آج سوال ہمارا پردان منتری ناریندر موڈی سے ہے کیا آلوک ورما کو آپ نے سنا آپ نے نہیں سنا اور میں آپ کو ایک اور بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کودی میڈیا کو یا یہ کہا جائے ٹیلیویشن چینلز کو باقاعدہ سرکار کی طرف سے یہ آکڑا یہ چیز جاری کی گئی ہے سورسز کے حوالے سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے اور کئی اخبار اسے اپنے فرنٹ پیچ پر کوڈ بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ موین کوریشی ماملے میں آلوک ورما پر گھوس لینے کا عروب ہے دوستو اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا میں آپ کو سی وی سی کا یہ دستاویز دکھانا چاہوں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں Alligation Influencing Investigation by Taking Bride یعنی کی جاج کو پربھاوت کرنا رشوت لے کے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے No Evidence of Payment of Bride یعنی کی گھوس کا کوئی بھی کوئی بھی پرمان موجود نہیں ہے تو میرا سوال سرکار سے اور میرا سوال ان اخباروں سے جنہوں نے اپنے پہلے پنے پر بتایا ہے کہ آلوک ورما پر گھوس کے آروم ہیں سرکاری پروپیگانڈا کو فالو مت کیجئے سی وی سی میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آلوک ورما نے گھوس لی اس تمام جو دس آروم ہیں اس میں صرف ایک ہی ماملے پر کہا گیا ہے کہ Amounts to serious misconduct and warrants disciplinary and other actions یعنی کی انشاسنا اتمت کا اروائی کی جائے اور اس سے بھی بڑا سوال اگر یہ شخص بھرشتا چاری ہے تو آپ نے اسے TG Fire Services کیوں بنا دیا دراصل مدہ کچھ اور ہے مدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آلوک ورما جبکہ ساک کر دیے گئے ہیں تو رفال پر preliminary inquiry درج نہیں ہوگی وہ ڈر جو لگاتار پردھان منتری کو ستا رہا ہے یہ ڈر اور اس کا پرنام یہ ہے کہ پردھان منتری یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظریے کے کھیل میں پرسیپشن کے بیٹل میں پچھڑتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کیسے آدمی کو ساک کر دیا جیسے موقع بھی نہیں دیا گیا اور اس کی ایک اور کڑی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کول سکیم کی جانچ ہو رہی تھی اور اس وقت ZBI پردھان منتری کاریالے میں سب سے زیادہ تنفعہ پانے والے فاسکر کلوے کی کے خلاف چار شیٹ داخل کرنے والے تھے اس میں آلوک ورما کا کردار تھا انہیں روکا گیا یہی سے مدہ شروع ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا نا ساتھ ہی آلوک ورما نے رفعال معاملے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لی جو کہ پردھان منتری کاریالے کو منصور نہیں تھا تو اسی لیے دیر رات ZBI میں ہوا تختہ پرک اسی لیے سیلک کامٹی نے آلوک ورما کی بات تک نہیں سنی مگر اس مدہ پر آخری پنچ سی بی آئی اب تک موڈی جی صرف توتہ تھا مگر جو حالات سی بی آئی میں بن گئے ہیں جس طرح کی گینگ وار جاری ہے جس طرح کی سیویل وار جاری ہے ہم نے سی بی آئی کی ہمیشہ کے لیے پکھیاو دھیڑ دی سو یہ سرکار میں اس ہفتے کی خبر نمبر تو اکھلیش یادو پر کتھت مائننگ ہوتالا میں شکنجہ کس رہا ہے کیا ہے اس خبر کا پنچ اس خبر کا پنچ یہ ہے کہ یہ ہے موڈی کا آپریشن بوا با بوا آپ کو اس پورے ماملے کے فیکٹس پر غور کرنا ہوگا تب ہی جا کے آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ آئے گی سب سے پہلے کن لوگوں کے خلاف اف آئی آر درج کی گئی ہے علاقے کی ٹی ایم بھو ویگیانک خانن لپک وفاگی منتری یعنی کی آکھلیش یادو مگر اتنی بڑی جانچ اور اتنی فسدی جانچ تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن لوگوں کے خلاف اف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے جس مائننگ آفیسر نے ایک ہی پریوار کے نزدی کی لوگوں کو تیرہ علاقوں کے کھنج پٹے دیئے تھے ان کے خلاف اف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے آخر کیوں جس بشیش سچیب برمک سچیب نے ماملے کو آگے بڑھایا اس کا نام اف آئی آر میں ہے ہی نہیں یہی نہیں اکھلیش یادو کے جس آئی اے ایس سچیب نے پرستاف کو منظور کیا اس کا نام بھی اف آئی آر میں نہیں ایسا کیوں اب میں آپ کو ان تاریخوں پر گوھر کرنے کیلئے کہوں گا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اٹھائیس جولائی دوہزار سولہ یہ وہ دن تھا جب الہاباد ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو جانچ کے آدیش دیئے اس کے تورن بعد کیا ہوتا ہے اس وقت کی اکھلیش یادو سرکار جو ہے سپریم کورٹ کے خلاف جاتی ہے مگر سپریم کورٹ اسے خارج کر دیتی ہے اور اس کے بعد عدالت کے آدیش کے بعد انٹی کرپشن بیورو جو ہے اس ماملے کی پریلمنری انکوائری شروعاتی جانچ یعنی کی تو ہزار سترہ میں کوش شامبی میں پہلا ماملہ درج ہوتا ہے اس کے بعد کچھ مہینوں بعد کیا ہوتا ہے دوسرا ماملہ شاملی میں درج ہوتا ہے مگر پھر ایک لمبے عرصے تک خاموشی آ جاتی ہے لمبے عرصے تک خاموشی آ جاتی ہے اور پھر دسمبر کے آسپاس بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ کٹ بندھن کی سکھ بگواہت شروع ہوتی ہے اور دو جنوری یعنی کی اس سال دو جنوری کو موڈی سرکار اکھلیش یادب تو کیا کہتی ہے اکھلیش جی ہیپی نیو یر تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ موڈی سرکار کا آپریشن بوا ببوا یعنی کی مائیواتی اور اکھلیش نہیں ہے تو کیا ہے کیونکہ آپ اتنے عرصے تک خاموش رہتے ہیں مگر جیسے یہ دونوں پارٹیاں گٹ بندھن کا من بناتی ہیں آپ اچانک اس کتھت مائننگ گھوٹالے میں اکھلیش یادب پر شکنجا کس دیتے ہیں وہ بھی تتھیوں کی اندیکھی کرتے ہوئے آج کی تیسری اہم خبر سنیے سرکار میں اٹھاسی ورش کے بی جے پی کے سنستحپت سنگ پریے گوتم نے کہا ہے کہ شیورات سنگھ چوہان کو ادھیاکش بنایا جائے اور نتن گٹکری کو جیپیٹی پی ایم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آمیت شاہ اور موڈی کے علاوہ پارٹی میں کسی کی نہیں سنی جاتی تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں خبروں کا تو اس خبر کا پنچ یہ ہے کہ یہ ہے آر اس اس کا کنٹرول موڈی آپریشن اور میں ایسا آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اچانک اس طرح کی خبریں چھانے لگی ہیں کہ اگر بی جے پی کو بہومت نہیں ملا تو گڑکری بن سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان منتری مگر غور کیجئے کہ آخر سنگ پریے گوتم نے کہا کیا ہے سنگ پریے گوتم کہتے ہیں کہ شیورات سنگھ جوہان کو اتھیکش بنایا جائے شیورات سنگھ جوہان کی جو چھوی ہے وہ ایک موڈریٹ لیڈر کی ہے اور دوسری طرف گڑکری جو ہیں ان کی بھی چھوی موڈریٹ لیڈر کی ہے ظاہر سی بات ہے کہ امید شاہ کی جو چھوی ہے کٹر نیتہ کی اس سے آر اس اس خود کو کہیں نہ کہیں جدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا میرے ساتھی سجیت نیار نے ایک بہت دلچسپ انالیسس پیش کیا تھا اور اس انالیسس انہوں نے کچھ اہم باتیں کی انہوں نے کیا کہا تھا کہ گڑکری جو ہیں ان کو لے کر ادھکتر پارٹیز کو پرابلم نہیں ہے شندربابو نائیڈو کو ان سے پرابلم نہیں ہے ممتاب اینر جی کو ان سے پرابلم نہیں ہے یہاں تک کہ اروند گیجریوال کو بھی گڑکری سے پرابلم نہیں ہے تو سوال یہاں پر یہ کہ ایسے میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو دو سو ستر سیٹے نہیں ملتی ہیں اپنے دم پر اور وہ دو سو کے آکڑے تک سیمت رہ جاتا ہے تو کیا گڑکری کنسنسس کانڈیڈٹ بن سکتے ہیں اور کیا سنگ پریے گوتم کا یہ بیان بھی بہت سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں سے کچھ دور پر راملیلا میدان میں بی جے پی کی راشتری کارکارنی کی بیٹھک ہونے والی ہے کیا ان مدوں پر چرچہ ہوگی مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ اس وقت بی جے پی میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ موڈی جی یا امیت شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال بھی کر سکے ہمارے آگلی خبر ہے لوگ سبح میں سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل پارت یعنی کی بھارت کے اندر جو غیر مسلمان ہیں ان کے آنے کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے جو آس پاس کے دیشوں میں بسے ہیں اور جنہیں ان دیشوں کے اندر یاتھنا دی جا رہی ہے مگر ہم بتانا چاہیں گے کہ آخر کیا ہے اس خبر کا پنچ اس خبر کے پنچ میں جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ کچھ لوگ کے لیے بھڑکا ہو سکتی ہے وہ تیجک ہو سکتی ہے مگر میرا سوال کیا بھارتی جنتہ پارٹی جنہ کے سوچ کی وارث ہے میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں اس پر غور سے سنے گا حیمنت ویسو شرما جو کی وط منتری ہیں اسم میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ بل پارٹ نہیں ہوتا تو جنہ کی سوچ کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں گے اب بی جے پی نے اس بل کے ذریعے کیا کیا ہے جتنے بھی غیر مسلمان ہیں ان کے آنے کا راستہ سافیہ یعنی ہندو آسکتے ہیں مسلمان نہیں آسکتے ہیں اور دیکھئے اس بات میں کچھ تتھے اس لیے بھی ہے کہ ہندو جو ہیں بھارت کے آس پاس جتنے بھی دیش ہیں وہ صرف بھارت ہی آسکتے ہیں مسلمان انہیں کئی دیشوں میں بھی جا سکتے ہیں مگر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں جنہ نے two nation تھیوری دیتی یعنی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ راشو ہیں اب جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس two nation تھیوری پر تھپا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے لگ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بات کو مان رہی ہے کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ذہن میں ہندووں کا بھلا ہے ان دیشوں کا یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس citizenship amend bill کے ذریعے بھی کہیں نہ کہیں اس کی نگاستانی سیاست پر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہندو اور مسلمانوں میں ایک قسم کا polarization چاہتی ہے جس سے اسے چھناووں میں فائدہ ہوگا اور اب ایک اور بات کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت چھوڑو آندولن کا ویرود کن دو پارٹیوں نے کیا تھا یعنی کہ آزادی سے پہلے جو بھارت چھوڑو آندولن تھا بھارت چھوڑو آندولن کا ویرود دو پارٹیوں نے کیا تھا ایک مسلم لیگ اور دوسرا رسس تو کیا اس بات سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ آخر جنہ کی ویراثت کو اس دیش میں آگے کون بڑھا رہا ہے اور اب باری ہے سیدھا سوال کی یعنی کہ ستہ کے حکمرانوں سے ہمارا سیدھا سوال اور آج کا میرا سیدھا سوال ہے موڈی جی آپ ہیرو ہیں یا پردھان سیوہ اور میں سوال آپ سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اسی ہفتے آپ پر ایک فلم بننے جا رہی ہے یہ دیکھئے ساہب ویویک اوبروئے جو ہیں وہ موڈی جی کا کردار نبھا رہے ہیں اور اس فلم کو پوری طرح سے بی جے پی کی باکنگ مل رہی ہے کیونکہ تیویندر فڑ نویس یہاں موجود تھے میں آج کچھ چیزیں اس دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاہے نہروں ہوں شاہے پٹیل ہوں یا مہاتما گاندھی ہوں ان تمام مہاپورشوں کے دیہانت کے کئی سالوں بعد ان پر فلمیں بنی موڈی جی کو تو ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے نا ابھی اس سے ان پر فلم بننا چلی میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی جی ان سے بھی بڑے مہاپورش ہیں ہو سکتا ہے مگر میرا یہاں پر کچھ اور کہنا ہے موڈی جی آپ ہیرو نہیں اور کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں موڈی جی اگر آپ ہیرو ہوتے نا تو آلوک ورما کے سوالوں کا جواب دیتے آلوک ورما کو موقع دیتے کہ وہ رفال مددے پر پریلمنری انکوائری درج کر سکیں مگر آپ نے آلوک ورما کو سنوائی کا موقع تک نہیں دیا آخر ایک ہیرو ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک ہیرو تو بیوستہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے بغاوت کے نام پر آپ کا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے وہ ہے گاندھی پریوار سے دو دو ہاتھ کرنا موڈی جی ہیرو کی کیا خاصیت ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں ہیرو کے ساتھ شروع میں کوئی نہیں ہوتا اور بعد میں اس کی بہادری کو دیکھ کر تمام لوگ جھوڑتے جاتے ہیں موڈی جی آپ کے جو تمام اپنے لوگ تھے بیوستہ میں اپنی شاپ چھوڑنے کے لیے آلوک ورما ارجیت پٹیل ارون سوبرمنیم یہ تمام لوگ اب آپ سے دور جا چکے ہیں نمبر ایک اب بات کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کی شب سینا جس کا چولی دامن کا ساتھ تھا بی جے پی کے ساتھ آج وہ کہہ رہی ہے کہ چوکی دارن چھوڑ ہے اپیندر کشوا وہ اب کانگریس کے گود میں جا کر بیٹھے اپنا دل یہ تمام جو دلیں کالی دل وہ تمام دل آج آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں اسہج دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ شروعات میں تو سب آپ کے ساتھ تھے مگر اب اس اہنکار کے چلتے اس سیاست کے چلتے لوگ آپ سے اب دور شٹکنے لگے ہیں تو ایسے میں ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں مودی جی مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ سالوں پہلے جب آپ پردھان منتری بن گئے تھے اور گجرات میں آپ کے نام کا مندر بن رہا تھا تو آپ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کا ویروت کیا تھا مگر اب میرٹ میں آپ کے نام کا مندر بن رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے نام کی فلم بن رہی ہے اور اسے پرموٹ آپ کی اپنی پارٹی کر رہی ہے تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اپنی مہمہ مندن میں اپنی تعریف میں آپ بہت مگن ہو گئے ہیں اور اس کی ایک جھلک آپ کو ان انٹیویوز کے ذریعے ملتی ہے جو آپ کے کیے گئے ہیں آئیے دیکھئے آپ کو اپنے لئے کچھ لے چاہیے ایک فقیری ہے آپ کے سبھاؤ میں یہ کہاں سے آئی ہے کیا آپ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے یا دھیرے 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 فقیری آتی چلی گئی ایسا ہے کہ مجھے میری کبیتہ کی شبدہ بہت یاد رہتے نہیں ہیں یہ آپ نے کبیتہ نے کہا بھی ہے کہیں فقیری کے قضے کیا ہے بہت پرانے میری اگر میں آپ سے یہ آگرہ کر سکوں کہ ایک دو لائنگیں بتا دیں میری کٹھنائی ہیں مجھے مجھے یاد نہیں رہتی ہے کبیتہ اس لئے میں کہنی پاؤں گا موڈی جی اپنی تاریف تو ہر کوئی سننا چاہتا ہے آپ کو تو آپ کے پارٹی کی لوگیشور کا درجہ دیتے ہیں آپ دیش کے پردھان منتری ہیں آپ کے ساتھ ہر کوئی دکھنا چاہتا ہے اب یہ بولیوڈ کے ستاری دیکھئے نا سیلپی کھچوار ہیں آپ کے ساتھ کوئی آپتی نہیں ہے مگر جب آپ پردھان سیوک کہتے ہیں تب کہیں نہ کہیں ایک انتر ویروض دکھائی دیتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں انت میں آج کے نیوزمیکر کی سنے سرکار میں آج کے نیوزمیکر ہیں آلوک ورما کیونکہ جب انہیں سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے وہ تمام ٹرانسورز جو ناگیشور راؤو نے کیے تھے انہیں نیرست کر دیے وہ ٹرانسورز جو کہیں نہ کہیں سیاسی تھے وہ ٹرانسورز جس کے ذریعے راکش اسطانہ ان کے نمبر ٹو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تو میرے حساب سے آلوک ورما نیوزمیکر ہیں اور خاص کر اس بات کی پریشت گھومی میں کہ انہوں نے جو انڈین ایکسپریس کو انٹرویو دیا وہ یہ کہا کہ میں تو سسٹم کو درست کرنا چاہتا تھا ہم نہیں جانتے کہ آلوک ورما ہیرو ہیں یا نہیں مگر کم سے کم سی بی آئی جسے توتا قرار دیا گیا تھا اس میں سے ایک شخص اُبھر کر تو آ رہا ہے ایسا ہر شخص ہمارا نائک ہونا چاہیے ہمارے لئے پریڑنا ہونی چاہیے تو سنیے سرکار میں بس اتنا ہی میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے اس کارکرم کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ابسار شرما کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات نمسکار موسیقی موسیقی